آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان میں جو سیمٹ کے بلاک سے گھر تعمیر ہوتے تھے ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اس کی بہت سی وجہات تھیں کچھ لوگ سیمٹ کے بلاک کے گھر کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس جو بھٹھے کی انٹے ہیں وہ وفر مقدار میں دستیاب تھی اور ان کے ریٹس بھی کم تھے لیکن جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جاری ہے بھٹھے کی جو انٹے ہیں اب غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جاری ہیں تو آج کل آپ نے اکثر دیکھو گا جو بھی نیا گھر تعمیر ہو رہا ہے سیمٹ کے بلاک سے تعمیر ہو رہا ہے سیمٹ کے بلاک میں اگر دیکھا جائے تو دو کوالٹیز اس وقت پاکستان میں اویلی بل ہیں ایک ہولو بلاک ہے جو اندر سے خالی ہوتے ہیں اور ایک سالٹ بلاک ہے جو کنکریٹ کا بھرا ہوا ہوتا ہے یہ جو سالٹ بلاک ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی پائداری اور مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ بھی اپنا گھر سیمٹ کے بلاک سے تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیمٹ بلاک کے تازہ ترین ریٹ اپ ڈیٹ کروں گا اور ساتھ اس ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اگر ہمارا ایک روم ہے بارہ بارہ سائز کا اگر وہ ہم سیمٹ کے بلاک سے تعمیر کرواتے ہیں تو ہمارے کتنے سیمٹ کے بلاک لگیں گے اگر یہی روم ہم انٹوں سے تعمیر کرواتے ہیں تو ہماری اینٹے کتنے کی آئیں گی ایک قنون پر جو سیمٹ کے بلاکس اور اینٹوں کا خرچہ ہے اس سے آپ کے ایک وضع فرق معلوم ہو جائے گا کہ اگر ہمارے گھر سیمٹ کی بلاکس سے ہم تعمیر کرواتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پیسو کی بچت کر سکتے ہیں السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زاہد نواز اور آپ یوٹیوب پر اپنا چینل دیکھ رہے ہیں زیڈ ڈیس ٹریڈرز آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا پلیز اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں ویڈیو لائک کر دیں ویڈیو کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیہ فرمائے آمین سب سے پہلے میں آپ کو بلاک کا سائز بتا دیتا ہوں جو کہ پاکستان کی مارکیٹ میں آپ کو آویلیبل ہے چھ آٹھ بارہ چھ آٹھ سولہ ان دو سائزز میں آپ کو سیمٹ کے بلاکس مل جائیں گے اگر آپ ہولو بلاک لینا چاہتے ہیں یا سالٹ بلاک لینا چاہتے ہیں دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں جو سیمٹ کے بلاکس ہیں ان کی مضبوطی اور پائیداری اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جس میٹیریل سے سیمٹ کے بلاکس بنتے ہیں بجری ریت اور سیمٹ اس میں اگر سیمٹ کی مقدار زیادہ ہے تو یہ سیمٹ کے بلاکس پتھر سے بھی زیادہ مضبوط بنے گے اگر فیکٹری کا اونر سیمٹ کے بلاکس میں سیمٹ کی بچت کر رہا ہے تو پھر ان بلاکس کی جو مضبوطی ہے وہ ظاہر ہے کم ہوگی تو آپ نے اگر سیمٹ کے بلاکس پرچیز کرنا ہے تو آپ نے ایک دفعہ جس فیکٹری میں جس سیمٹ کے بلاکس بن رہے ہیں آج کل ہر سیٹی میں جس فیکٹری اویلیبل ہے آپ نے خود وزٹ کرنا ہے جہاں پر سیمٹ کے بلاکس بن رہے ہوتے ہیں آپ نے جو کنکریٹ کا مثال ہے اس کی ریشو اس سے پوچھنی ہے کہ بھائی اس میں آپ نے کتنے سیمٹ کے بیگ مکس کی ہے کتنی ریت ہے اور کتنی بجری اگر اوورال دیکھا جائے تو جو اے میٹیریل کا سیمٹ کا بلاکس ہے اس کی جو مثالے کی ریشو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سیمٹ کا بیگ ہوگا ساتھ بیگ بجری کیوں گے اور تین ریت کیوں گے اگر اس ریشو سے یہ مثالہ بنا ہوا ہے تو آپ یقین مانیں آپ کا جو سیمٹ کا بلاک ہے وہ پتھر سے زیادہ مضبوط ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ سیمٹ کے بلاک کا وزن کتنا ہوتا ہے دوستو جو سالٹ بلاک ہوتا ہے اس کا اٹھارہ کیجی سے لے کر بیس کیجی ایک بلاک کا وزن ہوتا ہے اگر آپ ہولو بلاک لیتے ہو تو اندر سے خالی ہوتا ہے یہ بھی پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے اس سے بھی آپ اپنا گھر تعمیر کروا سکتے ہیں اس ایک بلاک کا وزن بارہ کیجی سے لے کر چودہ کیجی ہوتا ہے اگر آپ سالٹ بلاک سیمٹ کا خریدنا چاہتے ہو بلاک کا سائز ہے چھے آٹھ سولہ یہ آپ کو مل جائے گا سنتالیس روپے کا ایک بلاک اگر آپ ہولو سیمٹ کے بلاک خریدنا چاہتے ہو اس سائز میں آپ کو ایک سیمٹ کا بلاک مل جائے گا چورتالیس روپے میں اگر آپ سیمٹ کے بلاک خریدتے ہو جس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے پھر اس کا ریٹ دو روپے سے لے کر تین روپے فی پیس اور کم ہوگا میں ساتھ میں آپ کو بتاتے جانا ہوں پورے پاکستان میں جو سیمٹ کے بلاکس ہیں ان کا ایک ریٹ فکس نہیں ہوتا اگر فیکٹری اونر اے پلس میٹیل سے یہ چیز بنا رہا ہے تو پھر اس کا ریٹ دو تین روپے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ریا میں جائیں گے اگر ہمارے ایک نارمل سائز روم ہے بارہ بارہ سائز کا اس کے اوپر ہماری منیمم آٹھ ہزار سے لے کر نو ہزار اینٹ لگ جاتی ہے مارکیٹ میں اس وقت چودہ ہزار پہ میں ایک ہزار اینٹ مل رہی ہے آپ کے ایک روم پر ایک لاکھ بیس ہزار کی اینٹیں لگے گی اگر آپ اول کوالٹی کی اینٹ خریدتے ہیں اگر آپ دون کوالٹی کی اینٹ خریدے ہیں تو پھر بھی آپ کا ایک لاکھ کم سے کم اینٹوں پر خرچ ہو جائے گا ایک روم کی تعمیر پر اس کے برعکس اگر آپ سیمٹ کے بلاکس سے اپنا ایک روم تعمیر کرواتے ہو بارہ بارہ سائز کا تو آپ کے آٹھ سو سے لے کر آٹھ سو پچاس سیمٹ کے بلاکس لگیں گے آپ نو سو شامل کر لیں نو سو بلاکس کو اگر آپ پچاس سے بھی ملٹی پلائی کریں تو آپ کے ایک روم کے جو سیمٹ کے بلاکس ہے وہ پہنٹالیس ہزار پہ میں آ جائیں اب دوستو آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ایک روم کی تعمیر کے لیے اینٹیں خریدتے ہیں کم سے کم آپ کی ایک لاکھ کی اینٹیں آئیں گی زیادہ سے زیادہ آپ کا ایک لاکھ بیس ہزار بھی ایک روم کی اینٹوں پر خرچ ہو سکتا ہے اس کے برعکس اگر آپ سیمٹ کے بلاکس سے اپنا روم تعمیر کرواتے ہو تو ایک روم کے جو سیمٹ کے بلاکس ہے وہ آپ کو پہنٹالیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار میں مل جائیں گی آپ دوستو آپ خود دیکھ لیں اگر آپ کا تین مرلے کا گھار ہے پانچ مرلے کا گھار ہے تو اس میں آپ سیمٹ کے بلاکس اگر تعمیر کرتے ہو تو آپ کی کتنی زیادہ بچت ہو سکتی ہے دوستو میں نے کوشش کی ہے اس ویڈیو میں کہ بہت آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ دونوں خرچیں شیئر کی ہیں سیمٹ کے بلاکس کے بھی اور اینٹوں کا بھی اگر آپ کے ایریا میں اینٹوں کا ریٹ کم ہے تو پھر دوستو آپ اپنا گھر اینٹوں سے بھی تعمیر کروا سکتے ہیں اگر سیمٹ بلاکس اور اینٹوں کی مضبوطی دیکھ جائے تو اینٹوں کی مضبوطی زیادہ ہوتی ہے اس کی جو پی ایس آئی سنٹرینٹ ہے یہ چودہ سو پچاس سے لے کر سولہ سو پچاس تک ہوتی ہے اس کے برعکس جو سیمٹ کا بلاکس ہے اس کی پی ایس آئی سنٹرینٹ جو ہے یہ نو سو پچاس سے لے کر بارہ سو پچاس تک ہوتی ہے دوستو یہ ایک پیمانہ ہے اس کی مضبوطی کو مپنے کا باقی جو آپ کو اچھا لگے آپ اپنا گھر اینٹوں سے تعمیر کروائیں یا سیمٹ بلاکس سے امید کرتو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس لائک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ